36 رافیل جنگی تیاروں کی آرڈر کی بات کی ہے اور مودی صاحب جو ہیں وہ پیرس میں فرانسیسی صدر سے بھی ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مائدے پر چار کروڑ بیس لاکھ روپے ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوں گے اور مودی کی جانب سے یورپ کا سب سے پہلا جو ہے وہ دور خبر زمارے سامنے آئی ہے آج ہم نہیں تو کل کسی اور نے ڈسکرس کو ضرور کرنا ہے یہ جو اس قسم کی ان کے ڈیفینس کے معاملات ہیں یہ تو پاکستان بھی بہت سارے ممالک سے کرتا ہے جیسے ہم امریکہ سے کرتے ہیں برکی لوگوں سے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ خطے کے اندر کوئی بیلنس ایم بیلنس کا ہوتا ہے بلکل بلکل اس میں تو یہ تو ٹیش ہودا چیز ہے نا کہ خطے کے بیلنس ہے ایک ریس ہے جو چلے گی ہم نے نیوکلئر ایکسپلوجن کیوں کیا کیونکہ انڈیا نے کیا تھا ہم نے کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے ہم نے پہل نہیں کی لہٰذا آج ہم بھی نیوکلئر پار ہیں انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے ہم سے بڑی اکانومی ہے اس کا ڈیفینس بجٹ ہم سے تقریباً چھے گنا زیادہ ہے شاید صاحب ایک بریک لے لوں اگر اس کے بعد بات کی صحیح کا سلطہ جائے رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی شاید صاحب بات ہوئی تھی ڈیفینس کے والے سے ان کے بجٹ کے والے سے انڈیا کے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا بجٹ ہم سے تقریباً چھے یا سیسات کے درمیان گنا اکنا زیادہ ہے اور پہلے سے ہی میں سمجھتا ہوں عدم توازن کی فضاہ کہ وہ ہم سے بہت زیادہ اسلحہ خریدتے بھی ہیں بہت زیادہ ان کے پاس پہلے سے بھی جمع ہے اور یہ کس کے لیے یہ سوال تو کیا جاتا ہے نہیں کس کے لیے کیا ان کے کوئی ارادے کسی بڑے ملک چین کے ساتھ جنگ کرنے کے ہیں کیا ان کو کوئی بہت بڑی ایسی تھریٹ ہے اس خطے میں جس کے تحت وہ اتنا امبار لگا رہے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے مینڈی پاکستان اورینٹڈ ہے جس میں وہ کولڈ سٹارٹ خرچہ ہوا ہے ان کا جو جنگی سامان ہے وہ خریدنے میں کیونکہ یہ اکراس دہ ہول فرنٹ اٹ ون ٹائم انہوں نے اٹیک کا پلان بنایا ہوا ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹس سب کو اور سب کو ایکوپ کرنا ہے انڈیپینڈنٹ یونٹس بنانا ہے ان سب کے پاس وہ سارا اسلحہ ہونا چاہیے جو ایک بڑے یونٹ کے پاس ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اس کی دور جو ہے یہ بلکل انڈیا نے شروع کی ہوئی ہے گوہ ہم اس کو میچ نہیں کر سکتے ہماری اکانومی ہمیں کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی مگر اس سے حالات جو ہیں آپ کے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تناؤ کا شکار رہی مہداری ہے ایک طرف وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننا چاہتا ہے اور دوسری طرف سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولیوشن ہے یون کی اس کو نہیں مانتا تضاد دیکھئے اس خطے میں امن اور سلامتی کی باتیں کرتا ہے اور جنگ و جدل کے لیے سامان خریدے چلا جا رہا ہے یہ چھتیس رفال جہاز جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ جہاز ہیں اور وہ خریدنے جا رہا ہے روس سے اس نے سٹیٹ آف دی آرٹ جہاز موسٹ موڈرن جو ہیں وہ الڈی خریدے ہوئے جب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ جی انڈیا کے ارادے جو ہیں وہ اس ملک میں امن اور سلامتی کے ہیں جبکہ جو زمین پہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان حالات میں ہمارے تعلقات آپس میں اٹ لیسٹ ان دی نیر فیوچر ٹھیک نہیں ہونے جارے جب تک ہم اپنی جو 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 سوچ ہے اس کو ٹھیک نہیں کرتے اور جب تک دونوں ممالک خاص کر انڈیا تک دونوں ممالک خاص کر رہا ہے